ناز میڈیا اردو میں آپ کا استقبال ہے اس ویڈیو کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ہیلنگ ٹری ہاسپیٹل ملٹی سوپر سپیشلٹی بیدر انائٹڈ ہاسپیٹل گمپا روز بیدر کیمرون انڈپنڈنٹ پی یو کالیج سائنس اینڈ آرپس احمد ٹورس اینڈ ٹرویس حج اور عمرہ سرویس بیدر آپ کی خدمات ہماری نظر میں کسی عبادت سے کم نہیں آپ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضرت صوفی سرمست اسلامی سٹڈی سرکل اور وحدت اسلامی و ابراہیم میموریل لائبریری کے زیر احتمام بیدر شہر کے مختلف علاقوں میں برادران وطن کی خدمت میں کھجور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں علاقائی اور انریزی زبان میں تحفہ تن پیش کی گئے موسیقی 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 درود ہوگا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے پے یہ حوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دے پے یہ خوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دے پے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے پے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے پے یہ خوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دے پے بات کرتا ہوں تو آتی ہے میں حکتے باقی بات کرتا ہوں تو آتی ہے میں حکتے باقی میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دے پے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دے پے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے پے یہ خوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دے پے ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہوں جو منگتا ہوں جو منگتا ہوں اوچھے میں اوچھا نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں نہراؤ تم بھی کر کے ان کا چرچہ اپنے دل چمکا ہوں اوچھے میں اوچھا نبی کا جھنڈا موسیقا 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 موسیقی 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 شہرِ بیدر میں آج ہم نے عید کی مناسبت سے سیرت کا لیٹرئچر تقسیم کیا اور لوگوں کو عید کی مبارک بات دی اور ساتھ یہ ساتھ خجوروں کی بھی تقسیم کی الحمدللہ لوگوں کا جو تاثر تھا بہت ہی اچھا تھا لوگوں نے بہت ہی پورかな انداز میں ویلکم کیا اور ہمیں بھی مبارک بات دی واقعی میں جو عید کا پیغام ہے امن کا پیغام ہے سیرت کا جو پیغام ہے امن کا پیغام ہے اس کو لوگوں نے بہت ہی خوش اسلوبی سے قبول کیا اور لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں بار بار اس قسم کا لیٹرچر دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں بھی اسلام کے تعلق سے معلومات ہو جائیں تو الحمدللہ آج ہم نے پہلی مرتبہ شہر بیدر کا دورہ کیا اور یہاں پر عید ملاد النبی کی مناسبت سے یہاں پر کجور اور صیرت کی کتابیں تقسیم کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آج عید ملاد النبی کے پرمسرت موقع پر شہر بیدر میں ببرکاتہ تشریف لائے تھے اور یہاں پر غیر مسلموں میں عید کے اس موقع پر لوگوں سے ملاخات کی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے مطالق کچھ کتابیں تقسیم کی اور پھر انہیں خجور بھی تقسیم کیا گیا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے ایک اچھا پیغام گیا تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے رحمت بن کر آئے ہوئے ہیں تو اس لئے ہم اس رحمت کے پیغام کو عام انسانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے اور وہ پیغام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کو اس سے نواخف ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمن کے پیمبر ہیں اور اس کے ذریعے جب تک ہم ان کو نہیں پہنچیں گے ان تک کے بعد نہیں پہنچائیں گے وہ کیسے معلوم پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے بھی رسول ہیں ساری انسانت کے رسول بنا کر پھیجے گئے ہیں تو یہ پیغام ہم کو پہنچانا چاہیے اور میں یہ خواہش کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی تنظیمیں اور اورگنیزیشنز ہیں وہ اس کام کا بیڑا اٹھا لیں اور پھر غیر مسلموں تک پیغام کو پہنچائیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے اندر اور غیر مسلموں کے اندر جو غلط فیمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی دور ہو سکتی ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے ان کو معلوم ہو جائے گی اور پھر اسلام کا پیغام ان کو معلوم ہو جائے گا اس کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ساری انسانیت کے لئے کہ اللہ کے رسول ساری انسانیت کے لئے ہیں اور یہ پیغام ساری انسانیت کے لئے ہیں برادران وطن میں سیرت تیبہ کے کتب اور کھجور توفے کے طور پر پیش کیے گئے اس وقت ہم بیدر کی مشہور درگاہ حضرت ملتانی بادشاہ رمطلالے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور بیدر کے مسلمانوں سے بیدر کی تنظیموں سے بیدر کے مسلم قائدین سے اور مختلف سماجی کارکنان سے ہماری یہ اپیل ہے کہ یہ جو ہم غیر مسلموں میں برادران وطن میں سیرت تیبہ کی کتابیں تقسیم کرنے کی مہم شروع کی ہیں اس کو آپ تمام بھی اس میں شامل ہو جائیے اور اپنے جتنے بھی دوست اعباب شناسہ اور جاننے والے ہیں ان تک سیرت کے پیغام کو پہنچائیے یہ پیغام گلبرگاہ میں پچھلے چار سالوں سے ہر سال ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پہنچایا جا رہا ہے حضرت صوفی سرمت اسلامی کی سٹیڈی سرکل گلبرگاہ وحدت اسلامی گلبرگاہ اور ابراہیم میموریل لیبریری گلبرگاہ کی جانب سے گلبرگاہ میں برادران وطن میں عید ملاد النبی کی موقع پر سیرت النبی کے کتب پہنچائے جاتے ہیں آج بیدر میں پہلی بار ہم آج صبح گلبرگاہ میں دس بجے سے ایک بجے تک ہم نے کتابیں وہاں پر تقسیم کی سیرت کی اور پھر اس کے بعد ہم بیدر پہنچے اور بیدر میں پہلی بار یہاں پر برادران وطن میں کنڑا سیرت طیبہ کے کتب تقسیم کیے تو برادران وطن نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور ایک ہیڈ کانیس ٹیبل سے ہماری ملاقات ہوئی اور اس نے تین کتابیں ہمارے پاس سیرت طیبہ کی کنڑا میں موجود تھی اس نے مزید کتابیں دینے کی قائش ظاہر کی اور اس نے یہ بتایا کہ وہ گوگل پر اور یوٹیوب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کتابیں پڑھتا رہتا ہے تو اس سے اور ایک بکسٹال میں بھی ہم گئے تو وہاں پر بھی اس بکسٹال کے اونر نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کی کتابیں لوگوں تک پہنچائی جانی چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں وہ دور ہو سکیں کتاب ایک بہترین ذریعہ ہے دعوت کا ایک تبلیغ کا اور اسلام کی تعلیمات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کا تو یہ تحریک ہم بہت ہی خوشی ہے ہمیں کہ بیدر میں بھی آج کامیابی کے ساتھ چلائی گئی اور غیر مسلم برادران وطن نے اس تحریک پر خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے بہت سارے ہم نے دیکھا کہ برادران وطن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب کو اپنے ماتے سے لگایا عقیدت کے ساتھ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برادران وطن کی عقیدت و محبت ہے اور یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں موسین انسانیت ہیں تو آپ کی سیرت آپ کی تعلیمات پوری انسانیت تک پہنچانا بحثیت امت ہی ہماری ذمہ داری ہے میں تمام برادران اسلام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس مہم کا حصہ بنیے اور کنڑا زبان میں انگریزی زبان میں سیرت کے جو کتب ہیں وہ غیر مسلموں تک پہنچائے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر کوئی واقف ہو سکے موسیقی موسیقی